میکس کیو ڈی اے سے ہمیں جو اوورال ڈیٹا کی رپورٹ ہے یہ ہمیں ملتی اوورال ڈیٹا کی ملتی ہے آپ کے ریسرچ آرٹیکل کی تھیسز کی یا رپورٹ رائٹنگ کی فارم میں نہیں بلکہ صرف ڈیٹا کی رپورٹ ملتی ہے یعنی میکس کیو ڈی اے کی ڈیٹا کی رپورٹ یا انویوو کی ڈیٹا کی رپورٹ جو ہے وہ آپ اس کو کمپیر کریں اس پی ایس ایس سے جب ہم ٹیبولیشن کرتے ہیں یا ہم ریگریشن انیلیسز کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی اس طرح کی رپورٹ جنریٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ہمیں انیلیسز مل جاتا ہے کہ ہم نے جو ڈیٹا انیلائز کیا اس کی انیلیٹکس کیا ہیں ڈیٹا سیلیکشن کا ہمیں پتا چلتا ہے کیا چیز جو ہنا ہم نے زیادہ ایمپورٹنس دینی ہے کس کو ذرا لیس ایمپورٹنس دینی ہے ہمیں کوڈز ملتے ہیں سب کوڈز تھیمز ملتے ہیں اور ہمیں وربیٹمز ملتے ہیں یا ٹرانسکریپشن ایمپورٹنٹ ملتی ہے جس کو ہمیں رپورٹ رائٹنگ کے لیے بہت زیادہ ہیلپول ہوتی ہے آپ اگے جائیں میکس کیو ڈی اے کی سکرین کھولیں گے تو جب ڈیٹا کا انیلیسز کرتے ہیں تو آپ کو رپورٹس جنریٹ کرنا ہوتی ہے کہ یہ رپورٹس کس طرح سے ہیں جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ والا جو ٹیب ہے یہ اوپن ہوگا اس کو سمارٹ پبلیشرز کہتے ہیں جب آپ سمارٹ پبلیشرز سے کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا ٹیب آ جائے گا اس کے اندر جو پیچھے ہم نے ڈیٹا کی کوڈنگ کی تھی جیسے پیپل اسیسمنٹسو انڈ سو وہ جب ہم کریں گے تو یہ ساتھ میں آپ کے نیچے کافی سارے بٹنز آ گئے ہیں مثلا آپ پیپل پر سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا لیٹسے آپ پیرا فریزز کے اوپر جو سیگمنٹس ہیں اس کے اوپر لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا فوکس گروپ ڈسکشن پہ لوگوں نے کیا کہا ہے تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا آپ ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ سارے کوڈز کو سیلیکٹ کیا جائے تو یہ آپ نے سیلیکٹ آل پہ جا کے کلک کرنا ہے تو یہ سارے کے سارے سیلیکٹ ہو جائیں گے اور یہ ٹیکسٹ اوکے والی ہائی لائٹ ہو جائے گی اور اگر آپ چند کو کریں گے تو only for active codes کا option آ جائے گا جب آپ اس کو اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے رپورٹ آ جائے گی اور وہ رپورٹ کیسے ہوگی اوکے کرنے کے بعد آپ کے پاس جو رپورٹ آ جائے گی وہ detailed میں ہوگی اس کے اندر content of analysis بنا ہوا ہوگا آپ یقین کریں کہ جب ہم کوئی thesis یا book لکھتے ہیں تو پہلے content of analysis لکھتے ہیں نا بناتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہو تو اس کے اوپر آپ ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ page number ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اس کے اوپر یہ یہ words دیئے گئے ہیں اس کے اوپر یہ یہ words دیئے گئے تو بالکل اسی طرح کی رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اور اس کے اندر جو data ہے وہ تین چار وہ پہلے تو content آ جائے گا پھر آپ اس content پر for example page number 10 کے اوپر people پر بات کی ہوئی ہے people کے اوپر کیا کیا بات کیے سو لوگوں نے کیے پچاس نہیں کیے وہ line individual کے نام یا case کے نام سے project کے نام سے ہر چیز detailed میں آ جائے گی اب آپ نے اس کو اٹھانا ہے select کرنا ہے select کر کے جب آپ ms word کے اندر اس کو paste کریں اس کا context syntax بتائیں اور اس کی interpretation دیں تو اس سے جو ہے نا آپ کی یعنی یہ overall max qda کیا کرتا ہے کہ data کی ایک broader report generate کر کے آپ کو دے دیتا ہے facilitate کر دیتا ہے اب اس کو جب use کرتے ہیں تو وہ آپ کی understanding relatively easy ہو جاتی ہے موسیقی ہے